اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے اولاد نے ہماری گفتگو کو تھوڑا ہمارے عمل کو زیادہ قبول کرتے ہیں آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے جب تم مسلحہ بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے ضرورت مند ہوتے ہیں اور ماں باپ کی آدات کو کاپی کرتے ہیں اور عموما ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے چار سال سے لے کر کے آٹھ نو سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے باپ بھی توجہ دے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ معنوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے اور بالخصوص بارہ تیرہ سال کے بعد وہ معنوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے اگر دوست اچھے ہوں گے وہ چھائیاں سیکھ جائے گا اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے اصل اس کے اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی چونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے اس وقت ہم اگر اولاد کو کھہ جائیں گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی وقت جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا لیکن ہمیں پھر بھی اس دور میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہر شرس اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو جب وہ دوستی لگانے لگے تو دیکھیں کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے تو جب یہ عمر بچوں کی پہنچ جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے اور حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پندرہ سال سے لے کر کے بیس سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات پختہ ہوتے ہیں تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سوار لی اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا اس وقت میرے خیال کے مطابق پندرہ سے بیس سال تک کی اس عمر کو دوست بھی نہیں اتنا بگڑ سکتے معاشرہ بھی اتنا نہیں بگڑ سکتا اس عمر کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز بگڑ رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اور یہ موبائل جو ہر بچے کے ہاتھ میں آگیا ہے تو کم از کم پندرہ سال سے لے کر بیس سال تک کی عمر کے بچوں کو آپ موبائل لے کر نہ دیں اور انتہائی ضرورت پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیں باقی ان کو اس عمر کے اندر اگر آپ نے اجازت فراہم کر دی اور وہ آپ کے کہے میں نہ رہے تو یہ ایسی بربادی ہے ایسی تباہی ہے کہ جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ممکن ہوگا اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے ہماری معاشرت کو جو چیز گھوکلا کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے یہ میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی کہ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس میڈیا کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں لیکن یہاں اب بھی کوئی شرم و حیاء موجود ہے لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کے آگے بند نہ بندہ تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہماری معاشرتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہجیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہے اور گھر لٹ رہے ہیں شرم و حیاء وہ جو ہے وہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے تو اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے پھر ہاتھ ملیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا